اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو کیسا گزر ہے آپ سب کا رمضان ماشاء اللہ بہت اچھا گزر ہے ہمارے رمضان تو یہاں پہ بہت اچھا ویدر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے ماشاء اللہ روز کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے موسم ٹھنڈی سی ہوایں چلنے لگ جاتی ہیں یہ ویڈیو تھر رمضان کی ہے میری امی کا پوائنٹمنٹ تھا تو ہم لاہور گئے تھے ہر ہمیں کافی ویٹ کرنا پڑا کیونکہ ہم ایک دن پہلے لے لیتے ہیں لیکن ان کو ایک دن پہلے ہم نے کافی کالز کی تھی لیکن کوئی رسپونس نہیں مل رہا تھا تو ہمیں وہاں پہ جا کے کافی ٹائم ویٹ کرنا پڑا اور تھوڑی سی مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ نمبر نہیں تھا تو ہمیں خود وہاں پہ جا کے لینا پڑا تھا اور ہمارا سکسٹین نمبر تھا سو ہم پیکجز مال آگئے تھے اور ابھی بہت ٹائم تھا تقریبا ہماری افتاری کے بعد جو اینا بھٹرن آئی تھی تو ہم یہ مال آگئے تھے تو ابھی آپ کو کچھ مال کے ویوز دیکھیں اور یہاں سے کچھ شاپنگ بھی کیا ہم نے کچھ کپڑے بھی لیئے ہیں وہ بھی آپ اسے شیئر کروں گی میں تو ابھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ہی بیل کا بٹن ہے وہ بھی پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچائیں گے تینک یو اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کر کے مجھے ہمیشہ کی طرح اپریشیٹ بھی کیا کریں یہ بلنزا پہ کافی اچھی ویڈیو تھی ہر یہاں سے تو میں نے کچھ لیا نہیں ہے لیکن مجھے ان کی ویڈیو کافی آت تک اچھی لگی تھے بہت گرمی تھی لاور میں اور میں نے ہیلز بھی پہنے ہوئے تھے تو زیادہ چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے بہت گرمی تھی وہاں پہ اور امی نے پھر سے کرکری شوپنگ کی تھی موسیقی 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 جتنی دیر بھی ہم یہاں پہ رہنا ہمی مجھے بار بار یہی کہہ رہی تھی کال کرو کال کرو میرا اپوائنٹمنٹ نمبر مل جائے تو میں نے کافی کالز کی ہر کوئی رسپونس نہیں ملا پھر ہم دوبارہ ہوسپٹل گئے اور نمبر مل چکا تھا اور ہمارا سکسٹین نمبر تھا جو کہ ہمیں بہت ویڈ کرنا پڑا تھا اور بچے بھی کافی تھک چکے تھے گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور تنگ بھی کر رہے ہیں ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں ہوسپٹل کی طرف اور ہوسپٹل میں بھی ہمیں مزید مزید ویڈ 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 کرنا پڑا تھا موسیقی موسیقی ہمارا روزہ بھی ہسپٹل میں افتار ہوا تھا اور ہم نے وہاں کیفت سے ہی جائنا پیٹیز اور لے کے تو افتار کر لیا تھا کیونکہ ہم کہیں جہا بھی نہیں سکتے تھے اور ہمیں یہ ہی تھا کہ اب کسی بھی ٹائم ہمارا جہنا وہ ٹن آ سکتی ہے تو ہم کہیں بھی جہا نہیں رہے تھے اسی ڈر سے اور ہمارا وہاں پھر روزہ افتار ہو گیا تھا اور ہیڈ ڈاکٹر نے تو امی کے لئے کچھ ٹیسٹ جو ہم لکھ کے دیئے ہیں اور انشاءاللہ کروائیں گے تو آپ سب دعا کی جائے گا اللہ تعالیٰ صحیح تندر استے دے میرے امی کو اور ابھی یہاں سے میں افتار کے لئے جو ہے پیٹس لینے آئیوں کیفے سے ہاسٹل میں گئی موسیقی موسیقی بہت کرمی تھی سب سے پہلے تو میں نے پانی کے ساتھ روزہ افتار کیا تھا موسیقی موسیقی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا موسیقی 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 موسیقی